اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم یہ اینی میٹیڈ بال بنانا سکھیں گے using just html اور css دوستو اس ویڈیو میں ہم css اور html کی مدد سے یہ اینی میٹیڈ بال جو اب بنانا سکھیں کس طرح سے یہ بال اوپر جا رہا ہے نیچے آ رہا ہے اور یہ پیور using css ہے اس میں کوئی javascript کی ایک single line بھی use نہیں ہے اور یہ بہت آسان سی چیز ہے کوئی اس میں مشکل بات نہیں ہے بس ہم نے دو تین چیز کو understand کرنا ہے اس کے لئے میں پریوی اوپن کرتا ہوں اور ساتھ میں اور کوئی میں صرف میں نے ایک ڈیو لی ہوئی ہے جیسے میں نے کلاس دی ہو یہ ریپر اور اس کے اندر میں نے ایک اور ڈیو لی اس کو میں نے کلاس دی دی سرکل اور اب ہم اس کوڈنگو جب سٹارڈ کریں گے اس سے پہلے اگر آپ لوگ چینل پر نیو چینل کلازمی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کلازمی لائک کر دیں تاکہ میری حاصل صرف جائی ہو اچھا اب ہم ہمارے پاس جو سرکل ہے نا ہم نے ایک سرکل کو ڈیزائن کرنا ہے ایک سرکل والے ڈیو ہے اس کو ہم نے ڈیزائن کرنا ہے تو اس کے لئے میں سرکل والے کلاس کو یہاں سے کروں گا کوپی اور یہاں پہ ہوں گا اور سب سے پہلے سے ہائٹ دوں گا ہائٹ سے میں دیتا ہوں ٹونٹی پکسل اور ویڈ سے میں دوں گا ٹونٹی پکسل جب آپ نے کوئی سرکل بنانا نا یوزنگ ڈیو تو آپ نے اس کی ہائٹ اور ویڈ سیم رکھنی ہے اور اس کو جو بورڈر ریڈیس ہاں وہ دے دینا فیفٹی پرسنٹ بورڈر ریڈیس آپ نے دے دینا فیفٹی پرسنٹ اور اس کو ہم یہاں پر بیاغ گرونڈ دے دیتے ہیں بلیک تو یہ ہمارے پاس ایک ڈور سال آگے یہ ہمارے پاس سرکل جو بن گیا اب اس کے اوپر ہم اینیمیشن جو اپلائی کریں گے اس سے پہلے آپ لوگوں کوChemann conflicts کریں گے isolate x اور y تو وہ کس طرح سے کام کرتا ہے وہ پہلے میں آپ کا explain کار دیتا ہوں اس کے لئے ہم اس میں properly use کرتے ہیں transform اور transform ہم کرتے ہیں اس کا translate translate میں ایک ہمارے پاس value ہوتی axe اور ایک ہمارے پاس value ہوتی وائے کہ ہم یا تو اسے ایکس جو ایکس ایکسز میں اسے مو کروا رہے ہیں یا وائے ایکسز میں ایکس ایکسز ہوتا ہے اس طرح یعنی جس طرح سے لیفٹ ٹو رائٹ لگا لوں اور وائے ایکسز ہوتا ہے ٹاپ ٹو بوٹم اس طرح سے یعنی یہ وار کرتا ہے تو ہم اس میں ٹرانسلیٹ یوز کریں گے اگر میں یہاں پہ ٹرانسلیٹ لکھتا ہوں ایکس اور یہاں بھی اسے کوئی ویلی دید دو اور ٹونٹی پکسل اور اسے سیو کرتا ہوں تو یہ ٹرانسلیٹ ایکسز ٹونٹی پکسل ہو گیا مطلب لیفٹ و رائٹ ٹونٹی پکسل ہو گیا اور مطلب ہوریزونٹل ویو میں اور اس کے بعد اگر اسے میں ٹرانسفارم دوں اور اسے میں ٹرانسلیٹ سے دیتا ہوں وائے اب یہ وائے یہ ہوگا ورٹیکل ورٹیکل یہ موو کرے گا وہ اسے دیتا ہوں پچاس پکسل اب یہ دیکھا یہ ٹونٹی پکسل یہ فرانٹ میں یا یہ نیچے آ رہا ہے اور یہ اس طرح سے موو کر رہا ہے اس طرح سے ویو مو کرتے ہیں اس طرح سے ویو شکر میں ٹونٹی اوپر جا رہا ہے فیفٹی پھر واپس آ رہا ہے تو اس طرح سے یہ کرتا ہے تو ہم اس میں ٹرانسفارم یوز کریں گے اگر ہم ان دوروں کو اکٹھا لکھ دیں تو وہ بھی ہم لکھ سکتے ہیں اس کے لیے میں یہاں پہ سیرف اس میں ٹرانسلیٹ یوز کروں گا ٹونٹی پکسل اور کاما ڈال کس میں میں ٹھیکسٹی پکسل لکھ دوں گا اور نیچے والے کو مکار دوں گا ختم تو اس طرح یہ ٹونٹی پکسل جا رہا ہے تھوڑا سہیدہ جا رہا ہے اور ٹھیکسٹی پکسل جو ہے نا نیچے آ رہا ہے اگر ہم اس کو وان ٹھیکسٹی کر دوں تو یہ اور نیچے آ گیا اس طرح سے یہ جب میں سے سیکنڈ پروپٹی دوں گا وہ اس کی ہوگی ورٹیکلی آہ ٹرانسفارم ورٹیکلی اس لکھا ہوگا ہے یہ ہوگی اس کی ایکس ایکس سے اس میں ہم نے یہی چیز کرنی ہے اور اس کے ذریعے ہم نے بنا لیے اس کے لئے میں سب سے پہلے ایک پروپٹی لگاؤں گا اینیمیشن اور اینیمیشن کو یہاں سب سے پہلے اینیمیشن کا نیم وہ میں دیتا ہوں اسے ویب فور سیکنڈ اور انفینٹ اور اسے الٹرنیٹ کر دیتا ہے یہ اب لگی اب یہ اینیمیشن کا نام ہے اس کو مجھے اسے کرتا ہوں کوپی اور یہاں پہ نیچے جاتا ہے اس جہاں پہ میں کی فریم بھی یوز کروں گا جیس طرح سے ہم اینیمیشن لگانے کے لئے یوز کرتے ہیں identifier اس کا یہاں پہ ہم اینیمیشن کا نام دیتے ہیں اور اب یہاں پہ میں اس کے جو زیرو پرسینٹ ہے اس کے اوپر لگاؤں گا یہاں پہ اس کو دوں گا زیرو پرسینٹ اور زیرو پرسینٹ میں اس میں دے دوں گا اس کا transform translate translate اسے میں دوں گا جو فرسٹ وان اس کا ہوگا transform اور اس کے بعد اس کے دیں گے translate translate یہاں پہ ہم نے کومی use bracket use کرنی ہے اچھا اس میں جو پہلی میں اس کی دوں گا وہ اسے دیں گا ایٹی پکسل اور جو سیکنڈ وان ہے وہ اسے میں دے دیتا ہوں ایک دفعہ ٹین پکسل سے آپ کو شو کروانے کے لیے اور یہاں پہ ہم دیں گا زیرو پرسینٹ ہے ناٹ کے ہم نے ایڈ یہ زیرو پرسینٹ آج دیکھو اب یہ اس طرح سے ادھر جائے گا وہاں سے واپس مو کر رہیے دیکھیں بلکل سلولی جا رہا ہے اور پھر واپس آ رہا ہے تو اب اس میں یہاں پہ یہاں پہ میں نے ایٹی کیا ہو یہاں پہ دیتا ہوں تھرٹی پکسل ہے اس طرح اور اب اس کو میں روپنیکٹ کار دیتا ہوں اور یہاں اب ان کی جو پرسینٹ ہے وہ میں چینج کار دیتا ہوں فسٹ میں اس کی ہے زیرو پھر اس کی میں دوں گا ٹونٹی پھر اس کو دوں گا فورٹی پھر اس کی سکسٹی اب اس میں مزید آپ بنا سکتے چھوٹے انٹرولز بنا سکتے ہو ایٹی اور پھر اس کی میں وان ہنڈڈ پہ کمپلیٹ کار دوں گا اور اب اس میں جو اس کی ٹرانسلیٹ ہے وہ ہم چینج کریں گے کہ یہب یہ فورٹی پڈرسینٹ پہ جائے گا تو اس کی یہاں پہ سکسٹی ہو جائے اور اس زورو است جان میں 20 پہ جائے گا تو اس کی یہاں پہ اٹی ہو جائے یہاں پہ ہم اس کے دیں گے نائنٹی پکسل کیوں کا پہلے Cause mine نے , میں نے لگایا ہو جان Trading state values چے ہما خ 우ests پر اوپر جارہا ہے PP teach آپ ہم کام پہ چے کام پہ لائنٹی اور 90 کے پھر ہم اسے دیں گے اگر پھر ہمارے پاس واپس آ جائے گا اور سکسٹی جب ہوگا سکسٹی پہ ہم اسکے ٹونٹی اور نائنٹی کار دیں گے ٹونٹی اور سکسٹی پہ ٹونٹی اور نائنٹی اس طرح سے بھی بہنگی اسکے پاس آ جاتا ہے ایٹی پرسینٹ اور ایٹی پرسینٹ میں اس کو دوں گا وان سکسٹی اور دوں گا یہاں پہ ٹین ہم سیو کیا اب اس طرح سے ایک پروپر وے باندھ رہی ہے اور اس کے بعد جو لاسٹ والا ہے یہاں پہ ٹو ہنڈرڈ پہ کلوز کار دوں گا اس کا لاسٹ ٹو ہنڈرڈ رکھوں گا اور یہاں پہ نائنٹی اب یہ پروپر ایک وے بان جائے گی اوپر نیچے اور پھر واپس اوپر نیچے اس طرح سے ایک پروپر جائے ایک وے بان گی اس میں آپ اس کو آر دے سکتا ہوں اس کے ساتھ ملہ بھی چینجe رہا ہے اب اس میں آپ ساتھ میں اس کے یعنی گریڈینٹ یوز کار سکتے ہو اس کو مزید اچھے سی سٹائل کار سکتے ہو مظیر اس میں جو سٹائلنگ ہے یہ ایک سامل ایک مونسنگ بال جو وہ بانکے ہمارے پاس اس کا اپ گیمنگ میں بہت زیادہ یوز کرتے ہیں انشاءاللہ جب آپ جاوازکر میں گیم گیم سیکھیں گے جو کہ میں نے سکسٹی ڈے جاوازکرپ جو کورس ہے وہ بھی لانچ کیا ہوا ہے اس کا لنک بھی آپ کو نیچھے ڈسکریپشن مل رہا ہوگا تو یہ جب جاوازکرپ گیم ڈیویلمنٹ ہوگی تو تب اس طرح کی جو اینیمیشن سے وہ بہت زیادہ کام آئیں گی تو آپ سی ایس ایس میں آپ کا نالنگ جو ہے بہت اچھا یعنی سی ایس ایس میں آپ آہ سٹرونگ ہونے چاہیے آپ کو بیس سے کروانا ہر چیز کپت ہونا چاہیے اور جاوازکرپ یوز کریں یا ویب ڈیویلمنٹ اور اس میں ہمارے پاس سٹائل ہوتا ہے سٹائلنگ ہوتی ہے اگر کوئی اینیمیشن چیزیں اینیمیٹ کر رہی ہیں تو وہ ساری سی ایس ایس کی مدد سے ہی ہوتی ہیں جو میں ویجوال نظر آتا ہے نا جو چیز ہمیں نظر آتی ہے چاہے وہ خوبصورت انداز میں ہو چاہے بھرکت کرتی ہوئی ہو تو وہ ساری سی ایس ایس کی مدد سے ہوں گی اس کی ویڈیو میں میں نے آپ کو یہ بہت سے اکبال بنانا سکھانا تھا کہ کس طرح سے آپ ایک آسانی کے ساتھ ایک بہت سے اکبال بنا سکتے ہو اس کی ایک اور بھی آسان وی ہے اگر آپ یہ والی کی فریم یوز نہ کرو تو اس کے لیے میں اگر اس سب کو کومنٹ آؤٹ کر دوں اور یہاں پہ میں ایک کی فریم لگاؤں یہاں پہ میں آٹ ڈا ریٹ کی فریم اور ایڈنٹی فائر میں میں اس کو یوز کرتا ہوں ایکس ایکسس ایکسس اور ایکس ایکس میں میں اس کو رکھتا ہوں 50% اور 50% میں اس میں دوں گا transform اسے میں دوں گا اور ٹرانس لیٹ ٹرانس لیٹ ٹرانس لیٹ ٹرانس لیٹ میں اس کو دے دوں گا ٹو ہنڈرڈ پکسل اور یہاں پہ ہم اس کی کرلی بریکٹس ایڈ کریں گے ڈیٹ ٹرانس لیٹ ٹرانس لیٹ جو کی مار پاس ایک پرس ہی ہے اور یہاں بھی ہم ٹراس لیٹ سے دیں گے وائے اور یہاں پہ ہم اس کی کرلیت کریں گے نائنٹی پکچر اب یہاں پہ ہم نے اس کو دو سمجھلے لگا دی دو ہم نے اس کو انیمیشنز لگا دی اب اس میں ہم جو ہمارے پاس یہ سرکل ہے نا یہ والا اس کو میں یہاں سے کٹ کر کے نیچے لے کہہ رہا تھا ہوں اب اس میں جہاں ہمارے پاس آ رہی ہے نا انیمیشن تو اس کو ہم ایکس ایکسز لگا دیں گے کہ یہ ایکس ایکسز میں موو کرے گا تو اس کے لئے میں اس کو یہ وضع ہمارے پاس ہے ایکس ایکسز یہاں سے ہم کاپی کر کے لگا دیتے ہیں کاپی کیا اور یہاں پہ لکا دیا ایکس ایکسز لگا دے فور سیکنڈ انفینٹ اور یہاں پہ ہم لینیر یوز کر لیں گے لینیر اب لیکن اس کا ہمارے پاس اس کو بھی ساتھ میں انیمیٹ کروا لیں گے تو جب دونوں ساتھ میں انی میٹ ہوں گے تب ہمارے پاس پھر سے سیم طرح کی انیمیشن باندھ جائے گی تو یہاں پہ جو ریپر ہے اس میں میں یہاں پہ رکھتا ہوں کاپی اس میں رکھاتا ہوں اور اس میں جو ہے نا ہمارے پاس کی فریم وہ ہم دیں گے وائے اکسز تو یہاں پہ وائے اکسز اور یہاں پہ وائے اکسز اب اس کو سیف گاب دیکھتا ہوں ہمارے پاس ایک بہن سنگ بال سامنے میں باندھ رہا ہے اب اس کو آپ مزید اچھے سے یعنی سٹائل کر سکتے اس میں چیزیں چینج کر سکتے ہو اگر یہاں پہ میں اس کو رکھا دوں one second اب یہ مر بس top bottom یہ نیچے اوپر نیچے موو کرتا ہوا ہے ایک بہن سے اقبال بن گیا تو اس طرح سے آپ مزید اس میں variations کر سکتے ہو اور changing کر سکتے ہو اس میں colors ہیں اور اس میں آپ اور properties and degrees ہیں اگر آپ کو ڈیوز کرو جس میں آپ ایک box ڈیوز کو جس طرح سے ایک score ہوتا ہے تو اس کو آپ animate کر سکتے ہو rotate کر سکتے ہو اب ساری css کے properties کی animation بھی apply کر سکتے ہو آئی حب دوستو آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہو گی ویڈیو اچھے لگی ویڈیو کو like کریں چینل میں پہلی بار ہے چینل کو subscribe کریں میلتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ